جی تو اسلام علیکم آج میں آپ کو راجکوڑ مارگیٹ دکھانے جا رہا ہوں جو کہ گجرہ مالا میں لکیٹڈ ہے یہ لوہے کا اور سٹیل کا جتنا بھی کام ہے بڑے بڑے جو سپلائرز ہیں وہ ماشاءاللہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گجرہ مالا شہر میں اور یہاں پہ کٹنگ سلوشن کے بالے سے کینچی بینڈنگ پریس کا بھی کافی کام تھا تو ابھی ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جن کے پاس پہلے پلازما تھی یا کینٹی کٹنگ بینڈنگ کا کام کر رہے تھے وہ لیزر پہ آ رہے ہیں تو ایسی یہ بھی ایک سٹوری ہے یہاں پہ ہم جا رہے ہیں دونوں دوست ہیں ماشاءاللہ وہ پہلے کافی بڑے پیمانے ہوئے مطلب ان کا جو فیملی بزنس ہے وہ کافی بڑے لیول پہ ہے ایکسپورٹ لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے لیول پہ تو ابھی انہوں نے کچھ ہٹ کے ٹرائی کرنے کے لیے جو آئے ہیں کہ ہم ایک اپنی منفیکچرنگ سٹارٹ کریں گے پہلے کچھ ایکسپریمنٹس کریں گے اس کے بعد اپنی منفیکچرنگ کریں گے اور انشاءاللک سپورٹ کریں گے تو یہ ایک بہت ہی موٹیویشنل سٹوری ہے یہ پہلے انہوں نے پلازما سے سٹارٹ لیا تھا پلازما پہ کام کرتے کرتے مارکیٹ کی سمجھ آئی فیبریکیشن کا بزنس کیسے ہے اور کس سپیسیفک سائیڈ پہ جانا چاہیے یہ ہیں جی کاسم صاحب اور ان کے دوست ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سیٹ اپ نہیں تھا یہ ایک پلازما مخین لگائی ہوئے اور دوسری دو تین بیننگ مخین انگریور ہے تو ابھی ماشاءاللہ ان مخینوں سے نکل کے وہ آگے نکل آئے ہیں لیزر مخین کے اوپر اور یہاں پہ یوسف صاحب ہیں اور ذلکر نیم صاحب ہیں میرے ساتھ تو ہم ان کو فائنل کچھ ٹریننگ کے حوالے سے جو ان کی کوئیسٹن سے وہ کلیر کرنے آئے ہیں اور کچھ سیمپلنگ کے حوالے سے کچھ ٹریننگ کے حوالے کی ایشوز تھے اور کچھ نئے مٹیریلز انہوں نے ٹرائی کرنے تھے ابھی الحمدللہ سٹینلیس ٹیل کے اوپر اور کاربس ٹیل کے اوپر جی تو فی الحال اتنے انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے خیر کریں گے جزاکاللہ اللہ حافظ